آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ کہ فوج شدہ والدین کے ایسال سواب کے لئے بہتر طریقہ قرآن و سنت کی روشنی بتائیں دیکھیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل مرقتے ہو جاتا ہے یعنی ایسا کام کر گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو سواب ملتا رہے گا اور دوسرا علم انتفہ ہو بھی یا ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے رہے تو اس کا سواب بھی ملتا رہتا ہے اور آگے ہے اول دن سال ہی نیدول ہو یا نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو نیک لڑکی کے دعا سے بھی سواب ملتا ہے تو یہ سب سواب پہنچانے کے ذرائع ہیں یاد رہے کہ سواب پہنچانے کی گیارنٹی کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو خود سواب ملا کی نہیں ملا لیکن کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کام کر کے ان کے ہاتھے میں سواب کا اضافہ کیا جائے تو اس میں یہ سب کام کر سکتے ہیں یعنی آدمی مرنے سے پہلے خود اپنے طرف سے یہ کر سکتا ہے یا اگر اس نے نہیں کیا تو مرنے کے بعد دوسرا کوئی اس کی طرف سے وقف کر سکتا ہے تو یہ سارے طریقے ہیں مطلب کہ مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہے باقی عیسال سواب کی تعبیر قرآن و حدیث میں نہیں ہے نہ سلف کیا یہ تعبیر ملتی ہے عیسال سواب کی تعبیر نہیں ملتی ہے لیکن جو بھی اصل چیز کیا ہے قرآن حدیث سے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے تو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے حالات کے روشنی میں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے عیسال کرتے رہے ہوں جس طرح سے آج کے لوگ کرتے ہیں تو جو طریقہ ثابت ہے کہ دعا کریں ان کے لئے یا کوئی مالی صدقہ کریں یہ کر سکتے ہیں باقی عیسال سواب کے نام پر ہماری یہاں جو بیدہ تو خرافات ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا